وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَوَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اور وہ لوگ جو تم میں صفات ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں چار مہینے دس دن انتظار کریں اپنے آپ کو روک کر رکھیں یعنی عدد پوری کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بیوہ عورت کی عدد چار ماہ اور دس دن ہے خواہ وہ جوان ہو یا بوڑی ہو ہاں اس میں صرف ایک استثنائی صورت ہے اور وہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش پر مکمل ہو جائے گی خواہ وہ تین دن کے بعد ہو جائے یا پھر وہ نو مہینے کے بعد ہو عدد گزرنے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی مدد کو پہنچ جائیں عدد پوری کر لیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں بالمعروف بھلے طریقے سے یعنی دوسری شادی کا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورت کی جو عدد ہے وہ چار ماہ دس دن بتائی گئی ہے جو تقریباً سترہ ہفتے اور پانچ دن بنتی ہے تقریباً ایک سو تیس دن پر مشتمل ہے یہ چار مہینے بھی ہو سکتی تھی چار مہینے بیس دن بھی ہو سکتی تھی پندرہ دن بھی ہو سکتی تھی لیکن چار مہینے دس دن ہی کیوں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو بات یہ ہے کہ حمل کا جو سولوہ ہفتہ ہوتا ہے سکسٹینٹھ ویک اس کے اختتام پر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ڈیڑھ ہفتہ یعنی تقریباً بارہ دن اور آگے بڑھا لیا جائے انہی سترہ ہفتے سولہ کی بجاہ سترہ ہفتے اور پانچ دن تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ عورت کو عدت کا جو پابند کیا گیا ہے اس میں کئی ایک مسلحتیں ہیں حکمتیں ہیں جن میں نمبر ون یہ کہ آنے والے بچے کا نصب محفوظ ہو یعنی ایک انسان کا حق ہے کہ اس کو اس کی آئیڈنٹیٹی ملے کہ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا کون کیا رشتہ دار ہے اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں کہ انسان الٹرساؤنڈ کے ذریعے اس سے پہلے بھی پتا چلا سکتا ہے کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان میں ایک دن کی دو دن کی پرگننسی کا بھی علم ہو سکتا ہے تو پھر اتنے دن عورت کو کیوں روکا جائے تو بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی ایک بلین آبادی ایسی ہے کہ جس کے پاس بیسک ہیلتھ فسیلٹیز بھی نہیں ہیں کہاں یہ کہ والٹرساؤنڈ اور وہ ایسے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اپنی پرگننسیز کو ڈیٹرمن کر سکیں تو دین جو ہے وہ ہر زمانے اور ہر مقام اور مکان کے لیے ہے اس لیے اس مدت میں اہم ترین چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ عورت کی جسمانی کیفیت کا اندازہ ہو سکے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اگر کسی جسمانی سرجری سے بھی گزرتا ہے تو اس کو ہیلنگ کے لیے وقت چاہیے یا پوری طرح جسم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس سرجری کو یا اس روٹین کو عادی ہونے کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے تو پھر اگر جسمانی تکلیف کے دور ہونے میں انسان کو وقت چاہیے تو جو شوہر کی وفات پر جذباتی صدمہ عورت کو پہنچا ہے اس کی ہیلنگ کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہ اس ٹرانس سے باہر آئے اس صدمے سے باہر آئے اور ولادت کے ساتھ اس عدد کیوں کیوں ختم کر دیا گیا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات ایک لوس ہوتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کو اس بچے میں ایک اور ہوپ نظر آنے لگتی ہے تو وہ اس سنس اف لوس میں کمی ہوتی ہے اس لیے اس کی عدد جو ہے وہ اس مدت تک رکھی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو عدد کی حالت میں چونکہ زیبوزینت سے منا کیا گیا ہے نکاح سے منا کیا گیا ہے گھر سے نکلنے سے منا کیا گیا ہے یعنی تین بڑی چیزیں عدد میں حالت عدد میں تین خاص پابندیاں ہیں یا تین نہ کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں زیبوزینت سے پرہیز نکاح کرنے سے پرہیز اور گھر سے نکلنے سے پرہیز تو یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں اس کے پیچھے بھی حکمت ہے جہاں تک گھر سے نہ نکلنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو سکون کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ رہ کے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ کہ باہر لوگوں میں جب وہ مکس اپ نہیں ہوتی تو پھر نکاح کا پیغام آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوہ عورت پر عام طور پر لوگ شک کرتے ہیں انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں نظریں اٹھنے لگتی ہیں تو عورت کو اس مشکل سے بھی بچایا گیا ہے کہ جب تک وہ اور نکاح کر نہیں سکتی تو اسے کسی سے بھی منصوب نہ کیا جائے یا اس پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے اس کی عزت و عصمت پر حرف نہ آئے اور اسی وجہ سے زیب و زینت سے بھی روکا گیا ہے پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات صدمے کے ساتھ غم اور غصہ اور چرچڑا پن اور یہ کیفیات بھی ہوتی ہیں اس کے لئے اس کو اپنے اون پر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے انہیں ایک طرح سے باہر کی ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے اپنے لئے سوچنے سمجھنے کا وقت دیا جاتا ہے اسی لئے فرمایا کہ جب وہ مدد پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے بارے میں جو بھی کریں تم ذمہ دار نہیں ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت اسی گھر میں اپنا وقت گزارے تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس گھر کو عورت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس سے اس کو خاص اٹیشمنٹ ہوتی وہ وہاں زیادہ کمفٹیبل فیل کرتی عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ بے شک آپ کئی سیرو تفریق کے لئے جائیں یا کسی کے گھر بھی مہمان بن کر جائیں تو کیا ہوتا ہے کیا آپ اسی طرح کمفٹیبل فیل کرتے ہیں ریلیکسٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے یعنی ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنا کام پورا کرے اور پھر واپس لوٹے وہ راحت و آرام اور آزادی جو اپنے گھر میں ہوتی وہ کہیں بھی نہیں ہوتی انسان ایک طرح سے بندھا با ہوتا ہے تو ایک عورت جس کا شوہر چلا جائے اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ وہ گھر بھی چھوڑ دے اور وہ چھوڑ کے کئی اور چلی جائے تو یہ اس کے لئے دہرے صدمے کے برابر یہ ایک طرح سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ان پر جبر کیا گیا پابندی لگائی ہے ان کو روکا گیا نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے خاوند کی وفات کے بعد اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ام کثی فی بیتک حتی یبلغل کتابو اجلا تم اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت اپنی میاد کو پہنچ جائے یہ بھی ہوتا ہے نا عام طور پر عورت نہیں بھی جانا چاہتی تو میکے والے کہتے ہیں اب تمہارے لیے کیا رہا یہاں چلو تم ساتھ چلو اب وہ اپنے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں اور زیادہ کیر کر سکتے ہیں جبکہ عورت کے اندر کا دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں رہے یا وہ ان یادوں کو یا ان ساری احساسات کو تازہ رکھنا چاہتی ہے جو اس گھر میں اس کو ایک طرح سے ایک اونرشپ کی جو فیلنگ تھی یا اس کی اپنی ایک حیثیت تھی تو اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اس کو اسی گھر میں رہنے کے لیے کہا گیا اور اس میں صرف یہ نہیں کہ اس عورت کو پابندی لگائے جاری بلکہ اس کو حکم دے کہ باقی آس پاس کے لوگوں کو بتایا جارہا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اس کو یہی رہنا ہے بعض وقت کیا ہوتا ہے ایک شخص بات ہوتا ہے فوراں لوگ تقسیم کی باتیں کرنے لگتے ہیں گھر ڈیوائیڈ کرو یہ کس کے نام ہوگا یہ فلان کا ہے اب وہ فلان اس میں آنا چاہتا ہے یہ فلان بچے کے نام کا اب وہ بیٹا اور بہو صاحبہ تیار کھڑی ہیں کہ کس وقت یہ ماں نکلے اور یہ گھر ہم قبضہ کریں تو اس میں آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس عورت کو وہاں اپنی جذباتی اور جسمانی اور روحانی کیفیت سے آستہ آستہ باہر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے اور باقی وہ رسہ اگرچہ اس گھر پہ اوروں کا بھی حصہ ہے یا حق ہے یا کسی کے بھی نام ہے لیکن اس کو ابھی اس غم سے نکلنے دو اسے سکون لینے دو اسے فیصلہ کرنے دو اسے پلان کرنے دو کہ اب اس کو آئندہ زندگی میں کہاں جانا ہے کہاں رہنا ہے لہٰذا یہ اس کا حق ہے کہ اسے وہاں رہنا ہے اسے رہنے دو اور جہاں تک عدت میں خوشبو بغیرہ لگانے کا تعلق ہے تو اس میں واضح طور پر حدیث آتی ہے حضرت امیتیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا سوائے خاوند کے جس پر چار ماہ دس دن سوگ منانے کا حکم تھا اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں نہ خوشبو نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں یعنی زیبو زینت اختیار نہ کریں رنگے ہوئے کپڑے سے مرادی بہت کلر فل اور بہت کڑھائی والے اور زیبو زینت والے وہ کپڑے نہ ہوں اور اسی طرح پرفیوم وغیرہ نہ لگایا جائے اور میک اپ نہ کیا جائے الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو یعنی کپڑے کا رنگ ہی رنگین ہو پینٹنگ وغیرہ نہ ہو البتہ یہ اجازت تھی کہ جب ہم میں سے کوئی حیث پاک ہو اور غسل کرتے ہو تو کس تل ازوار خوشبو لگا لے یعنی جیسے خوشبو والے صاحبن یا شیمبو وغیرہ کو استعمال کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے یعنی محرم کی طرح جو احرام پہن لیتا ہے تو اس کو تو بالکل اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ خوشبودار شیمبو یا اس طرح کی چیزیں استعمال کریں لیکن یہ عورت اپنی صفائی سترائی کے لیے خوشبودار چیز استعمال کر سکتی خصوصا پیریڈز کے بعد جب نہانا ہے ادروائز بقاعدہ زیبو زینت کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے جس پر اسے چار ماہ دس دن تک سوگ بنانا ہے حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں پھر اس عورت نے دوبارہ وہی سوال کیا آپ نے فرمایا نہیں تیسری بار سوال کیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف چار ماہ دس دن ہے جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا ایک سال تھی یہ دور جاہلیت میں عدت کا وقت ایک سال تھا اور سال گزارنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی راوی نے زینب سے پوچھا یہ زینب عزت امی سلمہ کی بیٹی ہیں یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے وہ کیوں پھینکتی تھی دور جاہلیت میں یہ راوی ابی باد کے ہیں دور اسلام میں پیدا ہوئے اس لئے ان کو نہیں معلوم کہ وہ دور جاہلیت کی رسمیں کیا تھی زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جو اس عورت کا خامند مر جاتا وہ ایک تنگ اور تاریخ جھومپڑے میں جا بیٹھتی یعنی گھر جھوڑ کر وہاں چلی جاتی برے سے برا لباس پہنتی نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی آرائش و زباش کرتی حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی کبھی وہ جانور مر بھی جاتا اس کے بعد اسے ہونٹ کی مہنگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی اس کے بعد وہ خوشبو بغیرہ لگا سکتی تھی تو بات یہ کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے دور جاہلیت کے طریقے